اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے کال دی ہے یا اس کو سیکنڈ کی ہے اور اس کے اوپر ہم بہت کلیر ہیں کہ جنہوں نے بھی اسلامباد کی کال دی ہے وہ جو شہید ہوئے ان کے بھی ذمہ دار وہ ہیں اور جو نقصانات ہو رہے ان کے بھی ذمہ دار ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ہم سارے صوبوں کے ساتھ سارے آئی جیز کے ساتھ بڑا کلیر ہمارا موقف ہے اور پھر میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو بالکل ون پرسنٹ بھی احساس نہیں ہے آپ نے پولٹکس کرنی کرو آپ نے جو چیز کرنی ہے کرو لیکن سپیسیفک ٹائمنگز ہر چیز کل بھی انہوں نے نیشنل لیول پہ ہمارے لئے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے لئے امبریسمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح ہینڈل ہوئے ہمیں پتا ہے اور بالکل ایسا تھا جیسے کہ یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کا بیلروس والوں کا وزٹ کینسل ہو اور ہو سکتا ہے ایک آدھے دن میں میں آپ کو وہ ساری چیزیں ثابت کروں گا کس طریقے سے وہ کارڈنیشن ہوئی ہے لگے میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا تقریبا ہمیں پتا چلا ہے سارا کچھ کی کس طرح انہوں نے پلان کیا سارا کچھ کیا کہ وہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو ڈیلیگیشن کو کس طریقے سے انہوں نے پلان کر کے خراب کیا تو آپ کے سامنے کل یا پرسوں میں جیسی چیزیں آئیں گے جو یہاں پہنچے گا وہ ڈیفینٹلی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ریشنی ہوگا ہم یہاں پہ آپ کو ایک ڈیفرنس سٹریٹیجی کے ساتھ نظر آئیں گے اور ڈیفینٹلی اگر آتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا وہ آئیں اور آمون کو جانے میں یہ بڑا تلیر ہے در ایک مذاکرات کی کیا پیش رہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں دوسرا کیا سٹریٹ اس کیس کا بیٹ کر رہی ہے کہ بیلا روس کے صدر جو ہے وہ واپس چلے جائیں تو اس کے بعد نمٹا جائے ان سے دیکھیں ہیں جو ہمارے میں آپ کو سیدھا بتاتا ہوں میہا والی میں ہمارے پر فائرنگ ہوئی لیک ہے اور بہت کلیر تھا کہ وہ لاشیں چاہ رہے تھے ایک ہوتا ہے کہنے والی بات میں پولٹیکل سٹیٹمنٹ دے دوں کہ وہ لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں یہ وہ سارا کچھ آپ کے پاس سارے ہمارے جو زخمی ہیں ان کو بولٹ انجریز ہیں ایویڈنس موجود ہے سارا کچھ موجود ہے ہمارا ایک ایس پی جو ہے وہ اس ٹائم کریٹیکل ہے اس کے ہیڈ انجریز آئی ہوئی ہے آپ کے پتھر گھڑ پر جو زخمی ہیں پانچ ان کو بولٹ انجریز آئی ہوئی ہے اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ڈیڈ بوڈیز ملنے ہیں آپ یقین کریں یہ پتھر گھڑ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے اگر ہم واپس ان کے اوپر فائر کرتے ہیں اور ہمیں قانونی طور پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے اسلامباد ہائی کوڑ کا آرڈر حاصل ہے ہم لوگ کے تحت اور اس کے بعد جو ہیڈ آف سٹیٹ کی اس سے مومنٹ ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں روکتی ہو کہ ہم ان کے اوپر واپس فائر نہ کریں اگر کوئی ہمارے پر فائر کر رہے ہیں ہم واپس وہ چاہتے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے کسی طریقے سے ڈیڈ بوڈی مل جائے پچھلی دفعہ بھی آئے تھے وہ اسی خیال کے ساتھ آئے تھے کہ ان وہ دو لاشیں لے کے کھڑے ہوں اور ان کو ہماری لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں اس دفعہ بھی exactly وہی سٹیٹیجی اپنا رہے ہیں وہ لوگ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپ کو identify کر کے دیں گے کہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں سارا کچھ ہے اب ہمارے لیے ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ پانچ منٹ فائرنگ ہو نہیں ہے تو اس کے پاس وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں صبر 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 اس ٹائم ہمارے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں ان کی جانے نہ جائیں لیکن ایک لائن آتی ہے جہاں پہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ہم نے اپنے لوگوں کو بھی پروٹیک کرنا ہے تو اینی ویز یہ ایک الادہ بات ہے اب ہمارے پولیس والوں کے پاس کوئی کسی کے پاس آپ لوگ یہاں موجود ہیں دو دن سے تو آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں مجھے ایک بندہ بتا دیں سوائے جو کوئی گنمن وغیرہ ساتھ آئے ہوں گے جو ہر وقت یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کوئی ویپن ہوگا نہیں یا ڈنڈا ہے یا انسو گیس ہے یا بلٹ روبر بلٹ کے لیے اب ان کے پاس کوئی چیز ہوگی برد ڈیٹ سٹ تو ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم ان کو اسی طرح جواب دیتے لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہونے جانا وہ آپ کو آجی صاحب خود بتائیں گے بیڑ کے دکھائیں گے آپ کو مذاکرات کے حوالے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کوئی ملاقات میں مذاکرات کے اوپر میرا خیال ہے آپ چند گھنٹے ٹھہر جائیں آپ کو ملاقات ہوئی تھی سر بتائیں گے جسے گھر اس کا کہہ جہاں تک آپ کی ایک لاسٹ ہوگی کہ یہاں پر جو میرا پہلی چیز ہے لوگوں کی جانے نہ جائیں پہلی کوشش ہے لوگوں کی جانے جائیں دوسری کوشش سے لوگوں کی جانے نہ جائیں تیسری کوشش سے لوگوں کی جانے نہ جائیں پروپٹی محفوظ رہے سارا کچھ رہے اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے ہمارے لئے وہ بہت میٹر کرتی ہے ان کا مقصد کچھ اور ہے ہمارا مقصد کچھ اور ہے سر آپ ایک ایٹنی طاقت کے وزیرے داخلہ ہیں اور آپ کے پاس ماشاءاللہ ہاترہ کی آپ اپنے ایک جوان کو بھی لپنا کے آئے ہیں اور آپ ہمیں آکے بتا رہے ہیں کہ جو مظاہرین ہیں وہ بلڈ شیٹ چاہتے ہیں اس لیے آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف پورے پاکستان کے شہریوں کے معموداتے دن میں آج تیسرا دن موصل ہیں تو کیا پاکستان کے جو پورامن شہری ہیں ان کا کیا قصور ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے جب بھی کہا کہ ایک فر نہیں آئے گا اٹک سے آگے میں نے کوئی نہیں کہا ایک شکن ایک شکن میں نے نہیں کہا آپ مجھے کوڑ کر کے دکھا دیں کہ میں نے کہاں کہا ہے کہ اٹک سے آگے نہیں آئے گا ایک شکن آپ سننیں آپ کا سوال لمبا ہو گیا پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو یہاں پر دھاوا بولتے ہیں آپ ان لوگوں سے نہ پوچھیں جو اپنے لوگوں کی جانے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ سوال ان لوگوں سے کریں جو ہر مہینے آکے یہاں پہ اگزیکلی وہی کر رہے ہیں جو پچھلے دفعہ کیا تھا اگزیکلی وہ کر رہے ہیں میں کھول رہتا ہوں راستے آئیں یہاں پہ آکے چھ مہینے بیٹھیں آپ تو یہ چاہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ وہ بیسے آ رہے ہیں جس طرح بھی آ رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ یہ پروٹیکشن نہ لگائی ہوتی یہاں پہ جو تماشا لگ رہا ہوتا آپ دیکھ رہے ہوتے تو ہماری کوشش ہے اپنے لوگوں کی جانوں کو بچائیں اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں اور دیفنیٹی پھر اس کے بعد ان کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں یہ ظاہر ہے ایک سو سادات کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کسے پلس تہلکار ہیں جو کہ زخمی ہوئے زخمی کتنے شہادت کی بات ہوگئے دوسرا سے یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک تقریب وہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے فیک نوز بہت زیادہ آر ہی مطاقعات کے حوالے سے میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام بات پولس کے چار کرٹیکل ہیں پانچ پنجاب پولس کے کرٹیکل ہیں جو کافی زیادہ کرٹیکل ہیں جہاں تقریبات کے دوسری چیز کہہ رہے ہیں آپ پھیر دیں اس کے اوپر میں آپ سے لیدہ بیٹھ کے بات کرلوں گا اور آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا میں کچھ چیزوں کا ویٹ کر رہا ہوں مذاکرات کوئی نہیں ہے پہلی بات میں کلیر کر دوں میں آپ سے اگری کرتا ہوں پہلی بات میں سجاد کے لیے وہ اپلیکیشن دیں گے اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے ہر ایک کا حق ہے بلکل کریں میں نے کہا آپ کو اس کا جواب تو میں نے کہا آپ کو اس کا جواب دوں گا اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو آج کیا آپ کیا گئیں گے اگر باتشیت نہیں ہو رہی ہے اور آپ کی کی پیوز میں ملاقات نہیں رہی ہے تو وہ ان کو کسی اجازت دیں تو ان پراک کے دیرے میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں درستر گوھر کی ضرور ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل میں آج دیفرنلی آئی تنک ان کے کچھ اپنے مسائل ہیں پی ٹی اے کے میں اس لئے ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چا رہا میں آپ کے ساتھ بڑی کھل کے بات کر لوں گا آپ تھوڑا سا ٹائم ویٹ کر لیں میں بہت کھل کے بات کر لوں گا لیکن میں کچھ چیزوں کا ویٹ کر رہا ہوں ایک سکتے ایک سکتے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے انٹرنل کوئی مسائل ہیں ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں انہوں نے جواب دینا ہے اسلامباد کے آرڈر کے حساب سے بھی انہوں نے جواب دینا ہے میں نے اس کے آرڈر کے مطابق فون بھی کیا ہے انہوں نے جواب دینا ہے اگر وہ جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا